اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر افیت سے ہوں گے میرا نام دانیال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈویز ٹاکس اچھا جی تو آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم جی شیئر کو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے فوجی سی میٹ لیمیٹڈ یعنی ایف سی سی ایل تو اس وقت ہی ایف سی سی ایل کا ویکلی ٹائم فریم آپ لوگوں کے سامنے اوپن ہے تو سب سے پہلے جو ہے ویکلی ٹائم فریم کا ایک ہم اوورویو کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی کرنٹ سیچویشن کو ڈسکس کر کے اپنا پوائنٹ آف یو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس پوائنٹ سے جو ہے میں سٹارٹ لیتا ہوں یہ بیسیکلی دو ہزار بارہ کا سال ہے تو دو ہزار بارہ کے سال میں فوجی سی میٹ ٹریڈ ہو رہا تھا ڈھائی روپے پہ یعنی دو اشارہ ستاوند پیسہ پہ تو دو اشارہ ستاوند روپیز سے جو ہے ایف سی سی ایل میں کافی سٹرانگ جو ہے ہمیں ایک لانگ ٹرم کی صورت میں جو ہے بائیرز کی ایکٹیویٹی نظر آئی اور بائیرز جو ہے ایف سی سی ایل کو لے گئے راؤنڈ اباؤٹ فورٹی فور روپیز کے لیول تک یعنی دھائی روپے سے جو ہے بائیرز ایف سی سی ایل کو لے گئے چوالیس روپیز تک یعنی اپنا ایک آل ٹائم ہائی کریئٹ کیا بائیرز نے ایف سی سی ایل کے چارٹ میں تو جب ایف سی سی ایل نے اپنا آل ٹائم ہائی کریئٹ کیا وہ تھا بیسیکلی دو ہزار سولہ کا سال یعنی دو ہزار سولہ کا اینڈ تھا تو اپنا آل ٹائم ہائی جنریٹ کرنے کے بعد اس میں جو ہے ہمیں کافی سٹرانگ جو ہے وہ سیلرز کی موومنٹ نظر آئی اور کافی تیزی سے سیلرز جو ہے اس کو ڈاؤن سائٹ پلائے اور سیلرز نے اپنا ایک لو کریئٹ کیا دو ہزار انیس میں آ کر راؤنڈ اباؤٹ دس روپیز کا تو دس روپیز کے بعد پھر ہمیں جو ہے اپ سی سی ایل میں اپ سائٹ کی مووم نظر آئی اور اس نے اپنا ایک ہائی جنریٹ کیا چوبیس روپیز کا جو کہ اس نے دو ہزار اکیس دوسرے مہینے میں جنریٹ کیا تو چوبیس روپیز کے بعد پھر جو ہے ہمیں اس میں سیلرز کی ایکٹیویٹی نظر آئی اور سیلرز جو ہے اسے ڈاؤن سائٹ پلائے اور اس وقت یہ اپنے پرانے لو پر ٹھہرہا ہے یعنی جو اس کی کرنٹ پوزیشن ہے وہ ساڑھے گیارہ روپیز کی ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ اس کی جو ہے کرنٹ سیچویشن کو آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکاس کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ لوگ فوکس کریں تو یہ ویکلی ٹائم فریم اوپن ہے تو یہ ایک ٹرینڈ لائن جو ہے جنریٹ ہو رہی تھی جب اس نے اپنا آل ٹائم ہائی کریٹ کیا تھا تو آل ٹائم ہائی کریٹ کرنے کے بعد جب سیلرز اس کو کافی سٹرانگلی ڈاؤن سائٹ کی طرف لے کے آ رہے تھے تو اس وقت یہ ٹرینڈ لائن جو ہے وہ جنریٹ ہو رہی تھی اور اس ٹرینڈ لائن کو جو ہے اف سی سی ال کا چارٹ ایز ارزیسٹنس رسپیکٹ کرتے ہوئے اپنے ڈاؤن ٹرینڈ کو کانٹینیو کر کے ڈاؤن سائٹ کی طرف آ رہا تھا پھر یہاں پر اگر آپ لوگ فوکس کریں تو یہاں پر اس نے یہ اپنی اپر ٹرینڈ لائن کو جو ہے وہ بریک کیا اور بریک کرنے کے بعد پھر اس نے دوبارہ اس لیول پر اپنی اس جو اس کی ریزیسٹنس والی ٹرینڈ لائن تھی اس پر جو ہے سپورٹ لی اور اس وقت یہ ٹرینڈ ہو رہا ہے آلما ساڑھے گیارہ روپیز پہ اس کے علاوہ اس میں ففٹین روپیز کا ایک کافی سٹرانگ جو ہے وہ ریزیسٹنس جنریٹور ہے ففٹین روپیز سے پہلے اس میں ایک تھرٹین روپیز کا بھی ریزیسٹنس جنریٹور ہے اس کے علاوہ اس کے سپورٹ کی بات کر لی جائے تو دس سے گیارہ روپیز والا اس کا ایک سپورٹ زون ہے یہ جو آپ کو ایک باکس گرین نظر آ رہا ہے تو یہ بسکلی دس سے گیارہ روپیز کا یعنی ایک روپیز کے مارجن کے ساتھ یہ ایک زون ہے اور اس سپورٹ کے بعد ایک ناو روپیز کا اس میں کافی سٹرانگ لی جو ہے وہ سپورٹ بھی جنریٹور ہے اچھا اس کے جو ریزیسٹنس ہیں وہ تو پریویس سٹرکچر کو دیکھتے ہوئے میں نے جو ہے وہ ڈرا کی ہے کیونکہ یہ جو تھرٹین روپیز والا لیول ہے یہ یہاں پر ریسپیکٹ ہوا ہے اور یہ جو ففٹین روپیز والا لیول ہے یہ یہاں پر ریسپیکٹ ہوا ہے تو دیٹس وائے کہ مجھے یہ دو ریزیسٹنس جو ہے وہ شارٹ ٹرم کے لیے ڈرا کرنے پڑے اس کے علاوہ اگر اس دس سے گیارہ روپیز والے سپورٹ زون کی بات اگر میں کروں اور نائن روپیز والے سپورٹ کی بات کروں تو یہ ایک کافی میجر جو ہے وہ سپورٹس ہیں تو یہاں اگر آپ لوگ فوکس کریں تو جب اپنا آل ٹائم ہائی لگانے کے بعد اف سی سی ال ڈاؤن سائر کی طرف آ رہا تھا تو بیسیکلی اسی دس روپیز والے لیول سے ہی اس نے سپورٹ لی تھی ڈبل باٹم بنا کر اسی طرح اگر میں اس نائن روپیز والے لیول کی بات کروں تو یہاں پر یعنی دو ہزار تیرہ میں اس نے اسی سپورٹ سے جو ہے وہ سپورٹ لے کر اپنے آل ٹائم ہائی کی طرف جو ہے وہ ٹریبلنگ سٹارٹ کی تھی ٹھیک ہو گیا اچھا جی تو آپ اس کے ڈیلی ٹائم فریم پر ہم نہیں جاتے بلکہ اس کو یہی ویکلی پر بھی ڈسکس کریں گے کیونکہ ویکلی پر جو ہے اس کا انیلیسز زیادہ اچھے طریقے سے ہم کر پائیں گے جی تو اب بات یہ ہے کہ ایف سی سی ال سے جو ہے ہم نیئر فیوچر کیسی موو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تو وٹ آئی تنگ کہ اس ٹرینڈ لائن سے اور اس سپورٹ زون میں ڈپ دینے کے بعد اور اس ٹرینڈ لائن سے سپورٹ لینے کے بعد ہمیں تین ویکس تک اس میں کافی سٹرانگ جو ہے وہ بائیرز کی موومنٹ نظر آئی اور جو یہ والا ویک ہے جو گزر چکا ہے تو اس ویک کی اگر آپ لوگ کینڈل دیکھیں تو ہمیں ڈاؤن سائٹ سے جو ہے وہ بائیرز کی ایکٹیویٹی بھی نظر آ رہی ہے تو اس میں جو ایک سینیریو بن سکتا ہے بلکہ اس میں ایک ہی سینیریو بنتا مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے ہم دوبارہ اس دس سے گیارہ رپیز یعنی کہ ساڑھے دس سے لے کر گیارہ رپیز تک آپ لوگ اس کو ایزیلی بائی کر سکتے ہیں ویڈ دس ٹاپلاس آپ ساڑھے نو رپیز اور آپ کا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ پہلا ٹارگٹ تھرٹین رپیز کا ہونا چاہیے اور سیکنڈ ٹارگٹ آپ کا جو ہے وہ ففٹین رپیز کا ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا تو اگر آپ لوگ اس سپورٹ زون میں جو ہے اس کو بائی کرتے ہیں تو آپ نے تھرٹین رپیز والے لیول پر اپنا ہاف پورٹ فولیو جو ہے وہ نکال دینا ہے پھر آپ نے اسی لیول پر جو ہے اس کی ایکٹیویٹی کو دیکھنا ہے اگر تو یہاں پر آپ کو سیلرز کی ایکٹیویٹی نظر آئے تو دین آپ نے اپنا سیکنڈ پورشن بھی جو ہے وہ سیل آؤٹ کر دینا ہے ادروائز اگر یہ تھرٹین رپیز والے لیول پریک ہوتا ہے تو دین آپ جو ہے یہ ففٹین رپیز والے لیول تک اپنے باقی شیرز کو ہولڈ کریں گے اس دس سے گیارہ رپیز والے لیول کو ٹوٹتا جو ہے وہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کافی سٹرانگ اگر میں یہاں پر دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سٹرانگ لیول ہے یہ کیونکہ ایک تو مارکٹ نے یہاں پر بھی ڈبل باٹم کریئٹ کیا ہے اور یہاں پر بھی ہمیں بائیرز کی موومنٹ اس کینڈل سے اور اس کینڈل سے واضح ہو رہی ہے تو دیٹس وائے کہ یہ دس سے گیارہ رپیز والے سپورٹ ہے یہ بہت میجر سپورٹ ہے اور ایف سی سی ایل ایک ایسی پوزیشن پر آیا ہوا ہے کہ آپ اس کو ایزی لی جو ہے ویڈاوٹ اینی ڈاوٹ اس دس سے گیارہ رپیز کے لیول کے اندر بائی کر سکتے ہیں ویڈسٹرانگ لس اپ نائن پوائنٹ فائیو اور نائن پوائنٹ فائیو کے بعد آپ نو رپیز سے تو اس کو خامخواہ ہی بائی کریں گے بلکہ نو رپیز تک مجھے اس کے چانسز نظر نہیں آ رہے تو اس لیے بیسٹ آپشن آپ کے پاس یہی ہے کہ آپ دس سے گیارہ رپیز والی اپرچنیٹی کو لازمی اویل کریں ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا ایک شارٹ سا انیلیسز ایف سی سی ایل کے شیئر کے ریلیٹڈ تو دیکھتے ہیں کہ نیئر فیچر جائے یہ ہمیں ایک ایسی موف دکھاتا ہے پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ اسلام علیکم